ایک بکری چرانے والے گڑریے کی بکریوں نے کی تھی کالدی نام کا وہد چرواہا روج اپنی بکریوں کو پہاڑ پر چرانے لے کر جاتا تھا روجانہ لوٹتے وقت بکریوں میں اور کالدی میں وہد چستی اور فرتی نہیں ہوتی تھی جو پہاڑ پر چٹتے وقت ہوتی تھی ایک بار کالدی بکریوں کو پہاڑ پر جادہ اچائی پر لے گیا جہاں سے لوٹتے وقت اس نے دیکھا کہ بکریوں جھاڑیوں میں گس کر ان میں لگی لال رنگ کی بیریوں کو کھانے لگی جسے دیکھوئے تھوڑی دیر وہیں ٹھہر گیا پرانتو تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ بکریہ اچھل کود کرنے لگی اور ان میں گجب کی فرتی آگئی جبکہ روجانہ وے لوٹتے وقت بہت سست ہو جاتی تھی کالدی نے سوچا کہ ان لال بیریوں کو کھانے کے بعد ہی بکریہ ایسا کرنے لگی ہیں تب اس نے اس بات کو پکا کرنے کے لیے خود ان بیریوں کو کھا کر دیکھا تو اسے خود میں بھی چستی اور فرتی محسوس ہونے لگی پھر کیا تھا کالدی ان بیریوں کو توڑ کر اپنے ساتھ لے آیا پہلے تو وہیں انہیں روجانہ ایسے ہی کھانے لگا بعد میں وہیں انہیں اُبال کر ان کا کاڑھا بنا کر پینے لگا دھیرے دھیرے یہ بات پورے ایتھیوپیا میں فیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایتھیوپیا میں اس کا ویپار ہونے لگ گیا اور پھر دوسرے دیسوں میں بھی اس کا ویپار پرچلن میں آ گیا شروعات میں ایتھیوپیا سے کوفی کا چلن عرب میں پہنچا اور تیرہویں ستابدی میں عرب میں وہے بہت لوگ پر یہ پہے بن گیا عرب واسی کوفی کی بیریوں کا نریات کرنے لگے لیکن بیج یا پودھے کسی کو نہیں دیتے تھے انہیں ڈر تھا کہ ایسا کرنے سے ان کا کوفی کا ویپار ٹھپ ہو جائے گا اس لیے صرف بھنی ہوئی کوفی بینز کا ویپار کیا جاتا تھا سولہ سو ستر عیسوی میں بھارت میں بھی کوفی کا ویپار بہت جو روپے تھا اس سمیں بابا بھدان جو کی ایک صوفی سنت تھے حج کی یاترہ پر گئے تھے اور لوٹتے سمیں وہے اپنے ساتھ شپ میں کوفی کے سات بیج چورا کے لے آئے اور انہوں نے کرناٹک میں اس کے پودھے لگائے اور تب ہی سے بھارت میں بھی کوفی کا اتپادن کیا جانے لگا آج بھارت کوفی کے اتپادن اور نریات میں تیسرے نمبر پر ہے بھارت میں دنیا کی سب سے مہگی کوفی کا اتپادن بھی کیا جاتا ہے جسے کوپی لواک یا سیویٹ کوفی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی قیمت ویدیسوں میں 20 سے 25 ہزار روپے کلو ہے سیویٹ کوفی بنانے کی ویدھی تھوڑی عجیب و غریب ہے کوفی کی کچھی بیریج سیویٹ بللی کو کھلائی جاتی ہے سیویٹ بللی کوفی کی چیری کو کھاتی ہے جس کا گدہ وہے پچا لیتی ہے لیکن گدے کے اندر کے بیج کو وہے پچا نہیں پاتی اور یہی بین بللی کے پوٹی کرتے سمیں سابوت نکل جاتا ہے جسے دھو کر اور پھر بھون کر کوفی بنائی جاتی ہے کھاڑی دیسوں میں اور یوروپ میں اسے بڑی سوادشت اور پوسک مانا جاتا ہے اس لیے اس کے ایک کپ کوفی کی قیمت 11,000 روپے تک ہوتی ہے آشا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہے تب تک خوش رہیں خوش حال رہیں جائے ہند جائے بھارت